لوگ ترطیب سے کھڑے ہوئے تھے صحب بنا کر لائن سے کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق کے ایک ملازم سے جہ جہ ازن عمر الغفاری ان کے پیشے ایک انساری صحابی جو بڑے باحترام اور قبیلے کے سرداد تھے وہ ان سے پیشے کھڑے ہوئے تھے جب لائن میں حضرت عمر فاروق کے ملازم جہ جہ ازن عمر الغفاری کا نمبر آیا تو یہ انساری صحابی یا تو خیال نہیں کیا یا جلدی میں اگزم آگے پڑے اور دول کی رسی اپنے ہاتھ میں لی حضرت عمر فاروق کا غلام کی حضرت عمر فاروق کا غلام ساتھ انہوں نے کونی سے ان کو پیچھے کیا اور کہا کہ میرا نمبر ہے اور رسی اپنے ہاتھ میں لی وہ شاید اس کیلئے تیار نہیں تھے جب انہوں نے ان کو ایربو آؤٹ کیا کونی سے اشارہ کیا تو ان شرد گر گئے اس پر بعض انساری دوجوان جو ہاں موجود تھے انہوں نے خفقی کا اظہار کیا کہ ہمارے سردار کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے اس موقع پر عبداللہ نے عبید بھی وہاں کھڑا ہوا تھا عبداللہ نے عبید نے کہا اور کھڑاو ان کو میں پہلے کہتے تھا کہ تمہارا کھائیں گے اور دولیوں پر غرائیں گے اس طرح کیونکہ بات اس نے کہی اس کے کہنے کی وجہ سے ان انساری صحابی کی حمایت میں تجھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کچھ معاجرین حضرت عمر فاروق کے ملازم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ ہمارے آدمی وہ کمزود دیکھ کے اس کو انہیز آج کی کی ہے جیسے اس طرح کی معاظم میں ہوتا ہے گرنی بھی ہے پیان بھی ہے سفر کی تکان بھی ہے ایسے موقع پہ انسان کو غصہ جلدی آتا ہے ابھی یہ بات حدیر ہوئی تھی کہ عبداللہ نے عبید نے اس منظر کو دیکھا اسے دھوچ ہوا اس نے کہا کہ یہاں تو موقع نہیں ہے مدینہ جب جائیں گے تو وہاں ہم ان سے نمٹ لیں گے اور اس نے کہا کہ ہم میں تحصت والا زلدت والوں کے نکال بہا کرے گا ایک ننے صحابی تھے کم سے یہ بات سن رہتے ہیں غالب زید بن عرقم کا نام تھا وہ نے جا کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کہی کہ یہ واتیاں ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انساری صحابہ کو بنایا اور یہ کہا کہ شاید ہس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھوڑا بہت کچھ ہوگا وہ ختم ہوگیا اور بچے کی بات پہ نہ جائے اور پھر انساری صحابہ میں سے بات نے کہا کہ عبداللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے بڑا سرداری کا مقام رسطہ تھا اس کی بادشاہ کی تیاری ہو رہی تھی اس طرح کی باتوں میں اگر کوئی بات اس کی زبان سے نکل جائے تو آپ محسوس نہ فرمائیں خود جائے ہی ہو جائے گا چھوڑی دیر میں کسی نے عبداللہ علیہ وسلم نے عبداللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمہاری یہ بات حضورﷺ تک نقل ہو گئی ہے تو آپ سیدھا آپ کی محسوس پہنچا اور جا کے بہت غصے کا اظہار کیا کہ آپ میرا لحاظ نہیں کرتے ہیں آپ بچوں کی باتوں پر آپ میرے بارے میں شد کا اظہار کرتے ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اور صف کلامی کے ساتھ اپنی بات اس نے کہی حضورﷺ سنکے خاموش ہدا ہے تو بات نہیں چھوڑی دیر میں پھر حضورﷺ نے محسوس کیا کہ یہاں یہ اختلاف ہو گیا ہے تو یہاں کھینے نہیں چاہیے جلدی رغانگی اور کوچھ کا اعلان کر دینا چاہیے تو آپ نے فوراں کوچھ کا اعلان کر دیا بخصت غانباً یہ تھا کہ لوگ سفر کی تیاریں مصروف ہو جائیں گے اپنا اپنا سامان سمیٹے ہی ہیں اور اختلاف اور ازھگڑے سے لوگ کی تحجب اٹھ جائے گیے کیونکہ یہ ہوا صحابہ ورہا ہو گئے اور حضورﷺ کہ یہ اس وقت آن صورﷺ پوچھ کرنے کا نہیں تھا کئی صحابہ نے پوچھا کہ اچانک یہ پوچھ کا موقع نہیں ہے عام طور سے آپ اس مطرمانی اتیار نے فرما کی لیکن آپ نے حکوم جیا کہ روانہ ہدا کاسی لمبے اس سفر کے بعد جو آنگلی منزل پہ پہنچے جو سب تکاوتے اتنے شور تھے کہ سب سو گئے اور اس واضح کو گھول گئے لیکن یہ جو انثار صحابی سے نوجوان ذہنی میں ارقاب ان کو بڑا تک ہوا اور تکلیف رہی کہ میری بات کو ذو نے جھوٹا سمجھا اور میرے بارے میں یہ خیال ہوا کہ میں غلط بیانے کی ہیں ابھی یہ کوچھ نہیں ہوا تھا ابھی منزل پر مقیت ہے کہ سورہ منافقون نازل ہوئی اور وہی بات کہ عبداللہ علیہ وعبیر کے منافقین یہ کہتے ہیں لَيُفِيجَنَّا لَعَضُّ مِنَا الْعَضَل کہ ہم نے عزت والا زمت والے کو مکان بھار جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بنایا ہم ساری نوجوان کو امتقان پر کر کے ایسے کہا کہ بچے کی کان نے صحیح سنا تھا بچے کی کان نے صحیح سنا تھا بچے کی کان نے صحیح سنا تھا تو جب بھی حجید کو بیان جانے کہ درے تو کان اتنا یہ اگلی بچے کا نور کے دعاقتے حضور نے فرمایا کہ بچے کی کان نے صحیح سنا تھا یہ کوئیشیں منافقین کی طرف سے ہمیشہ رہتے تھی اور مدینہ منورہ میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ اس طرح کی کوئی سازش یا اس طرح کی کوئی کارش منافقین اور دشنال اسلام کی طرف سے نہ ہو اس کے بعد جو معاملات ایسے تھے جس میں جو قبیلوں کی درمیان تعلق اور دوستی تھی یا جو برادری کا معاملہ تھا یا حلق اور ولا کا معاملہ تھا یعنی جو قبیلوں کی درمیان علائش کا معاملہ تھا اس کو حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پختہ کرنے کی کوئیش کی اور آپ نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے کہ جتنے میں حلق یا ولا سے لَبْ جَدِدْهَا لِسْلَامُ الْلَّا سِدَّدَدْ اسلام نے اس کی اس کو مزید پختہ بنایا ہے اور اس کو مزید مضبوط بنایا ہے اس کی پختگی اور مضبوطی میں اسلام میں اضافہ ہی ہوگا کبھی نہیں ہوگی مدینہ منورہ کے خاص ان آبازیوں کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں یہودی پر رہتے سے تین قبائل سے مشہور ہیں لیکن مدینہ کے ان داخلی تین قبائل بڑے قبائل اور چند اور چھوڑے چھوٹے غالباً دربارہ چھوڑے چھوٹے خاندانوں اور قبائل کے نعوہ مدینہ کے قریب میں چھوڑے فاصلے پر غالباً دو سو دو سو بھی اس کے فاصلے پر خیبر، فضق اور واضح قرآ کی آبازیہ بھی جن میں اکثریت یہودیوں کی تھی اور یہاں یہودی آباز تھے خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں دو سو بچاتمی کے فاصلے پر تھا انتہائی سرسرد آبازی ہیں پالی واضح رہے چشمیں کسرتے ہیں عربی ہیں پہلے بہتے دریائے نالے بہت کسرت سے گزرتے ہیں اور اس سورے عراقے میں حجاز میں اس سے زیادہ سرسرد کوئی اور مقام اس وقت نہیں تھا حجاز میں کتنی پیداوار ذریع ہوتی تھی اس کا سب سے بڑا ملکہ یہی تھی لاتے تھے اور پورے حجاز میں وہاں سے خراب کا ساز و سامان مہیا لیا جائے تھا ساتھ بڑے بڑے قلعے تھے اور چھوڑے چھوڑے قلعے اس کے علاوہ تھے ایک فرق کے ساتھ کہ وضینہ منورہ کے آقام اور خیبر کے حصول میں خاصہ فرق تھا خیبر کے حصول یا حسن کے لئے حسن کی اصطلعہ آئی ہے جو بڑے قلعے وہ کہتے ہیں تو یہ رہے سوٹی گڑھیا نہیں تھی بلکہ بڑے بڑے قلعے تھے جن میں یہودی قلعہ بند رہتے تھے فضق خیبر سے شمال مشرق میں دو دن کی مسافت پر تھا دو دن کی مسافت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کوئی پیس پیسیس مل کے فامرے پر ہوگا وہاں بھی ایک بہت بڑا قلعہ تھا اہل فضق نے جب جنگ خیبر ہوئی تو خیبر کی مدد کو آنا چاہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ایک دستہ گریش کر اس راستے کو بند کر دیا تھا مسلمان صحابہ کی تعداد اتحارات ہو تھی جنہوں نے خیبر کا محاصرہ کیا تھا اور ایک چھوٹا دستہ جس کی تعداد سو سے دیڑھ سو کے دلیان تھی وہ فضق اور خیبر کے راستے میں مقرر کر دیا تھا جس کا مفضل کی تھا کہ اگر فضق سے کوئی سوچ خیبر کی مدد کی لئے آنا چاہے تو اس کو آنے نہ دیا جائے خیبر جنگ کے رسیے میں فتح ہوا جس کی تفصیلات سے ہم سب آقے تھے فضق کے لوگوں نے مسارحہ کر لی اور یہ تحق کیا کہ ہماری پیداوار جتنی ہوا کرے گی اس کا آدھا مدینہ منورہ کی حکومت کو آدھا کیا جائے گا یہ زمین سرکاری بھی ملکیت قرار پائے گی یہاں کے یہودی بطور مزدور یا مزارے کے کام کرے گئے اور پیداوار کا آدھا حصہ کاشغاروں کو دیا جائے گا اور آدھا حصہ سرکاری فضارے میں بھیجا جائے گا ان شرائط پر جس کے لئے مخابرہ مناسبہ مزارہ بہت سے اصطلاحات محدثیر نے احتمال کی ہے فضق کا بندرت ہوا یہی انتظام خیبر کے بعض علاقوں کے لیے بھی کیا گیا یہی انتظام عم القرآن کے بعض علاقوں کے لیے بھی کیا گیا جب فضق کی فتح کے ایک سال کے بعد پیداوار کا وقت آیا تو رسول اللہ حضرت صحابی کو بھیجا یہودیوں نے حضب عادت اور حضب روایت ان کو رشمت دینے کی کوشش کی ورغلانہ چاہا کہ پیداوار کا انتظام کم قرار دیں کم پیداوار قرار دیں اور جو فرق ہے اس میں سے آدھا حصہ یہودی لینے اور آدھا حصہ عزیلہ حضرت مہا لینے لیکن ان کو انتظام ہو گیا کہ وہ رسول اللہ حضرت صحابی ہیں ان کو اس طرح تو برغلانہ ممکن نہیں ہے انہوں نے تمام پیداوار کا جائزہ دیا اور درختوں کے مختلف کٹیگریز مقرر کی اچھی پیداوار کے درخت الگ درمیانی پیداوار کے درخت الگ ردی پیداوار کے درخت الگ کچھی پیداوار کے الگ پکی پیداوار کے الگ جی الگ الگ اس میں مقرر کی اور تمام پیداواری جتنی چیزیں تیار کی ان کو تون کر ہر چیز کو بنابط دو اس میں تقسین کیا ایک حصے میں آدھا حصہ اچھی خجوروں کا آدھا حصہ اچھی خجروں کا دوسری طرف ردی خجروں کا آدھا حصہ ایک طرف آدھا حصہ ایک طرف کچھی خجروں کا آدھا حصہ ایک طرف آدھا حصہ ایک طرف اور طول طول کے کئی دن لگا کر ایک ہی چیز کو الگرہ تیاری پھر یہودیوں نے کہا کہ پیدا والا آدھا حصہ ہو گیا ہے اب تم اس میں سے منتحب کرو کہ تم کون سا حصہ لینا چاہتے ہیں یہ لینا چاہتے ہوئی جانے چاہتے ہیں جب میں تینی کروں گا کہ سرکار کا کون تھا تُو صحیح کرو یہودیوں نے کہا کہ بحاظہ پامتِ سماوہ تولا اسی عدل انسان کی وجہ سے نبیم آسمان قائم ہے اس سے بڑھ کے عدل انسانوں نے دیکھا لیں یہ الفاظ ان کے قائدین نے کہے بحاظہ پامتِ سماوہ تولا یہ بندور جو یہودیوں کی پہلوان کے ساتھ ہوا تھا وہ خلق کے ساتھ چلتا رہا واضح پورا جو ایک سرسرد واضح بھی کھیتیاں تھی پانی بھی تھا کئی گاؤں اور کئی قنعے تھے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا خیبر کے لوگوں نے چونکہ مقاملہ کیا تھا اور وہ مفتوحہ علاقہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا اور وہ زمینے مفتوحہ زمینے قرار دے کر سبانیوں میں اور فاظر میں تقدیم کر دی اس میں ایک زمین حضرت عمر فاظر کے حصے میں بھی آئی حضرت عمر فاظر نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے آپ نے فرمایا سب مہاجرین سب سپانیوں کو مل رہا ہے تم بھی لے لو حضور کے احساب خرمانے پر ہم نے وہ زمین لے بھی اور انگلے دن حضور کے خدمت میں آزر ہوئے اور کہا کہ یہ زمین جو اب تک مجھے میرے پاس مانا دولت آیا ہے بہتری زمین ہے اس سے زیادہ قیودی جائزات میری ملکے بھی نہیں آئی میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کا راستہ میں خرچ کر دوں آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں آپ نے فرمایا تم اس کو وقت کر دو اس طرح وقت کرو کہ اس کی اصل ملکیت موجود رہے وقت رہے وہ خرچ نہ ہو اور آمدنی غریبوں میں اور مصافروں میں اور بےوروں میں خرچ کی جاتی رہے یہ اسلام میں پہلا وقت تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احاوہ کسی اور میں قائم کیا پہلا وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم کیا تھا بن نظیر کے یہودیوں میں ایک ساکھ تھے جن کا نام تھا مخیریک مخیریک نے اسلام قبل کر لیا تھا وہ بن نظیر کے یہودیوں میں بہت جائزات اور صاحب زورت آدمی تھے انہوں نے انتقال سے پہلے جب بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے گئے انہوں نے اپنے بہت سے باغات اور زمینوں کی وسیعت کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جائے حضور کو حجیہ کر دی جائے ان کے انتقال کے بعد ان کے مرحسانے بتایا کہ یہ مخیریک نے آپ کے لئے وسیعت کر دیئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسان زمین اور باغات وقت کر دیئے اور اسلامی لیاست کے مختلف اتراجات اس سے ادا ہوئے تھے غریبوں اور ناظروں کی ضروریات اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوری ہوتی تھیں تو پہلا وقت اسلام کی تاریخ میں خود سرکار ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا دوسرا وقت حضرت عمر قادوس نے قائم فرمایا اور یہ اس آمدنی کی بنیاد پر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قادوس کو خیبر کی خطہ کے نتیجے میں مال غریبت میں حاصل ہوئی مدینہ منورہ میں اسلام معاشرے کے خد و خال چار سے ان میں سے بہت سو کا ذریعہ قرآن پاس میں ملتا ہے قرآن پاس میں جا بجا صحابہ اکرام کی خوبیاں اور اصحاب بیان ہوئے ہیں مہاجرین اور انسار کے اصحاب بیان ہوئے ہیں اور قرآن پاس تکہ وہ حصہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا اس میں سیکھوں آیات ہیں جن میں اشارتاً یا سراحتاً یا کنایتاً مدینہ منورہ کے معاشرے کے بارے میں اشارتاً